آپ بتا رہی تھی الائچی سے جوائنٹ پین کا علاج ہم بہت ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں لگانے کی چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں اس کا فائدہ ہے اس کو جب ہم لگاتے ہیں تیار کر کے یہ مستقل آرام دیتے ہیں اگر آپ اس کو کچھ دن استعمال کر لیں گے تو انشاءاللہ وہ دور دوبارہ نکل کے نہیں آئے گا مدلہ بہت ہوتا ہے ایک وقتی آرام ہوتا ہے ایک مستقل آرام ہوتا ہے تو یہ جو ریمیڈی ہے یہ مستقل آرام دے گی انشاءاللہ اچھا اس میں کرنا کیا ہے سب سے پہلے آپ نے زیتون کا تیل لیا سہی ہے زیتون کا تیل لینے کے بعد اس میں چار ادر یا چار دیسے اب ایک کپ میں نے زیتون کا تیل لیا ہے ایک کپ زیتون کے تیل میں میں نے چار سے پانچ ادر چھلکے ڈال لیں الائچی کے اچھا اس میں ایسا کریں کہ تین سے چار الائچی چھوٹی ڈال دیں اور دو سے چار الائچی بڑی ڈال دیں چھلکے صرف اچھا اس میں آپ نے بیج نہیں ڈالنا ہے دانا نہیں ڈالنا ہے ایک لیمو کا چھلکا باری کٹ کے آپ نے یہ ڈال دیا ٹھیک ہے اور یہ گھر میں موجود ہوتا ہے تیز پاتھ تیز پاتھ ہاں تیز پاتھ ہم اس میں ڈالتے ہیں بریانی میں ڈالتے ہیں بلکل اس کا ایک پتہ جو ہے یہ آپ نے دو سے تین ٹکڑے کر کے ڈال دیا صحیح ہے اس کو آپ نے اس طرح سے بھگو دیا اور یہ پندرہ دن ایر ٹائٹ جو ہے نا اس میں شیشے کے جار میں رکھ پندرہ دن لگیں گے اس کو پندرہ دن لگیں گے اچھا پندرہ دن کے بعد آچار کی طرح بلکل اچھا پندرہ دن آپ نے اس کو رکھنا ہے پندرہ دن کے بعد اس کو روز دانا سوڑا سوڑا سا ہلاتے رہنا ہے پندرہ دن کے بعد آپ کا یہ جو تیل ہے یہ تیار ہو گیا ہے اب ہوتا کیا ہے کہ جہاں پہ بھی درد ہے کسی کو آپ نے کرنا کیا ہے کہ کسی کو درد ہو رہا ہے کسی بھی جوڑ میں چھوٹے بڑے جو بھی جوڑے آپ نے اب اس جگہ کو صاف کر کے اس کو اس طرح سے گاؤس کو ڈپ کیا اس کے اندر گاؤس کو ڈپ کرنے کے بعد یہاں جیسے جہاں پہ بھی جو جوڑ ہے وہاں پہ آپ نے اس کو لگایا اور اس پہ بینڈیج باندھی اچھا پوری رات لگا رہا ہے تو بہت اچھا ہے نہیں تو کم سے کم تین گھنٹے بزرگوں کو اتنا درد ہوتا ہے اور اب جب یہ اس کو تین گھنٹے کے بعد ہٹائیں گے تو وہ درد ختم ہو چکا ہوگا لیکن اس کو بکل کور کرنا ہے کہ ہوا نہ لگے ہوا نہیں لگنا رات کا مقصد یہ اس میں آپ نے ڈالا تھا کون سا آئل تھا زیتون کا تیل زیتون کا تیل تھا لیمن کے چھلکے ایک کب زیتون کے تیل میں ایک لیمن کا چھلکا ٹھیک ہے ٹھیک ہے چار چھوٹی الائچی تین سے چار بڑی الائچی کے چھلکے بڑی الائچی کے چھلکے بڑی الائچی اور چھوٹی چھوٹی الائچی پروپر پوری دانے اس کی بھی چھلکیں تو دانے نہیں ہیں صرف چھلکا رائے گے دانے میں نے نکال دیا اور یہ جو ہے ایک تیز پتہ اور اس کو پندرہ دن رکھنا اس کو دھوپ موپ میں نہیں رکھنا ہے اس کو آپ نے بند کر کے رکھنا ہے لیکن رکھنا اےر ٹائت ہے کچن میں رکھنے رکھنے اپنے کمرے میں رکھنے اور اس کو جو ہے آپ نے بس روزانہ تھوڑا سا ہلاتے رہنا ہے تاکہ اس کا سارا سپن چھلکے کے اندر تیز پتے میں الائچی میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب تیل میں آ جائیں گی اور جب آپ اس کو لگائیں گے آپ کو انداز ہوگا ہے درد کیسے ہی درد دو سو جانا وہ فوراں کھینچ لیتا ہے اچھا اس کو گرم مرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے کچھ نہیں کچھ نہیں بہار رکھا ہے بہار رکھا ہے نوما جیسے اب یہ ہو رہا ہے بہت کل اس طرح کا ہی رہے گا لیکن جب آپ اس کو اس میں گوز میں لگائیں گے اور جب آپ بینڈج کریں گے تو ہیٹ پیدا کریں گے خود بہ خود کریں گے ہیٹ پیدا کرے گا ہیٹ سے وہ سوائلنگ ختم ہوگی اور درد چوہے نا فوراں ختم ہو جائے گا تو یہ آپ ایک دفعہ زیادہ بنا کے رکھ لیں اور یہ کم سے کم سال دیر سال چلتا رہے گا چیک ہے